ہم جب کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں چیک کرتا ہے اور چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مرض ہے اور اس کے بعد وہ کچھ ایک پریسکرپشن آپ کو لکھ کے دیتا ہے کچھ میڈیسنز آپ کو پریسکرائب کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ان میڈیسنز کو ان ان اوقات میں کھانا ہے اس اس ترتیب سے کھانا ہے اور ان ان چیزوں سے پریس کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی میری بات شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ عام بیماری میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کسی بڑی بیماری میں بھی ہوتا ہے لیکن ہم جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں اور ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں گے اس پریسکرپشن پر عمل کر لیں گے اور یہی احتیاطیں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی اچھا یہ تو ہوئی جثمانی بیماری ایک ہوتی ہے روحانی بیماری اس کا حل کون ہمیں دے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اچھا اس کا حل ہمیں ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا یا اس کے پیاروں کی بارگاہ سے ملے گا تو آج میں آپ کو مجھے ایک روایت یاد آگئی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی ایک گناہگار شخص ان کے پاس گیا ان کی خدمت میں اور حضرت میں گناہوں میں بہت مبتلا ہوں مجھے اس سے شفایابی کا کوئی طریقہ بتا دیجئے تو میں وہ پرسکرپشن آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ اس میں میں بھی عمل کرلوں اور آپ بھی عمل کرلیں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھئی چھے نسخے بتاتا ہوں اگر اس پر عمل کرلو گے تو انشاءاللہ گناہوں کی بیماری سے شفایابی پا لوگے اب توجہ سے سنیئے کہ وہ چھے نسخے کیا ہیں فرماتے ہیں کہ پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب گناہ کرنا تو اللہ تبارکتالہ سے چھپ کر کرنا حضرت یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارکتالہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے چھپ کر گناہ کروں فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ وہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی پھر فرمایا کہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب گناہ کرنا تو اللہ کا رسک مت کھانا یہ جو ہم رسک کھاتے ہیں روٹیاں کھاتے ہیں اللہ کا رسک مت کھانا عرص کے حضرت کیا بات کرتے ہیں وہ تو رزاق ہے وہ تو رازق ہے رسک تو سارا اسی کا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں اور اس کا رسک نہ کھاؤں رسک تو میں اسی کا کھاؤں گا فرمایا پھر تجھے اس بات پر شرم نہیں آئے گی کہ جس کا نمک کھائے گا اسی کی نمک حرامی کرے گا عرص کے حضرت تیسرا نسخہ فرمایا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کے کرنا اس نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں یہ تو ساری زمین اس کی ہے ساری کائناتیں اس کی ہیں سارے عالمین اس کی ہیں سب اس چپا چپا ذرہ ذرہ سب اس کا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں تو اس کی زمین سے باہر نکل کے کرو فرمایا تجھے شرم نہیں آئے کہ جس کی زمین ہے جو مالک ہے زمینوں کا کائناتوں کا مالک اسی کی زمین پر رہ کر تو اسی کے سامنے گناہ کرے گا اچھا جی چوتی بات حضرت چوتی بات کیا ہے فرمایے چوتی بات یہ ہے کہ جب موت آئے تو ملک الموت کو کہنا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں اپنے آمال کو بہتر کرلوں اس کے حضرت کیا بات کرتے ہیں موت کے وقت کر تو تائین ویسے تو ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ موت کے وقت جو ہے وہ موت کے فرشتے کو یہ کہوں کہ مجھے تھوڑا وقت کیونکہ جب موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے اب موت آگئی تو موت آنی ہے اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا فرمایے جب اس بات کو جانتا ہے کہ تُو یہ نہیں جانتا کہ تیری موت کا وقت کیا ہے تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا پانچوی بار توجہ سے سنیے گا کہ جب تُو قبر میں اتار دیا جائے اور منکر نکیر آئیں اور تُس سے سوالات کریں تو ان سے کہنا تھوڑا سا رک جائیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں اب مجھے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کا ذرا سا موقع دے عرض کے حضرت کیا بات کرتے ہیں جب منکر نکیر آ جائیں گے تو وہ سوال کریں گے مجھے جواب دینا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سوالات وہ سوالات کریں اور جوابات کے لئے رک جائیں فرمایے جب اس بات کو جانتا ہے کہ سوالات کے بعد جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا اسی وقت جواب دینے ہیں تو جواب دینے سے پہلے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کرتا اور چھٹی بات جس وقت میشر کا میدان سجے اور تجھے خدا نہ خاصتہ اللہ تبارک و تعالی راند درگاہ کر دے اور فرشتوں کو حکم دے کہ اسے جہنم رسید کر دو تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ مجھے اتنا موقع دے دے اتنا موقع دے دے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جا کر نیک عامال کر کے واپس تیری بارگاہ میں آؤں تاکہ میرا فیصلہ جنتیوں میں ہو جائے عرض کیا حضرت کیا بات کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جب فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم رسید کیا جانا ہوئے تو پھر اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو نہیں ٹھالے گا فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ ٹلے گا نہیں تو فیصلہ ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ تُو اپنے عامال کو درست کر یہ ہے چھے نسخیں سمجھ میں آ جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے کل زندگی رہی تو انشاءاللہ